دیش میں آج پاکستان کی چرچہ ہے اسے سبق سکھانے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے نپٹنا بھارت کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج نہیں تو کل ہم اس کا علاج کر ہی دیں گے لیکن اصل میں چنوٹی پاکستان نہیں ہے چین ہے جو ٹوکلام میں پٹنے کے بعد سے اپمان کی آگ میں جل رہا ہے اس کی بھارت پر لگاتار گندی نظر ہے تب ہی تو اگنی فائیو کے لانچ کرنے کے بیس دن کے اندر اس نے ایک اکسانے والی کاروائی کی ہے نہیں پتا آپ کو یہ کاروائی ہے بیلسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم ٹیسٹ کرنے کی جس کے بعد چین کی طرف سے خطرہ اور بڑھ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مسائل ڈیفینس سسٹم کتنا طاقتور ہے کیا یہ ہماری اگنی مسائل کو روک سکتا ہے اور بھارت کی اگنی کو پکڑنے والے چین کے یہ چھتی ساتھ آخر ہیں کیا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ پوری رپورٹ بہت دھیان سے دیکھنی ہوگی چین اگنی نام سے ہی کتنا ڈڑتا ہے یہ دو تصویریں دیکھ کر آپ کو بھروسہ ہو جائے گا چین کے بارے میں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بھارت نے 18 جنوری کو اگنی 5 مسائل کا پریشن کیا چین بھارت کے اس قدم سے خوف نے آ گیا اور اسے آنن فانن میں مسائل ڈیفینس سسٹم کا پریشن کر ڈالا جانتے ہیں اگنی 5 اور چین کے مسائل ڈیفینس سسٹم کے ٹیسٹ میں کتنے دن کا فاصلہ ہے صرف 20 دن کا اب سوال یہ ہے کیچین اگنی سے اتنا ڈڑتا کیوں ہے اگنی میں ایسا کیا ہے جس سے چین خوف میں آ جاتا ہے کیا بھارت نے اگنی 5 مسائل چین کے لیے ہی بنائی ہے کیا اگنی 5 میں چین کو اپنا کا نظر آتا ہے کیا اگنی صرف 19 میرٹ میں ہی چین کو بھار ڈالے ہیں اگنی کے اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے ہی چین نے مسائل ڈیفینس سسٹم کا ٹیسٹ کیا ہے جو اگنی کو آسمان میں ہی پکڑ کر دھست کر دے گا لیکن سوال یہ ہے کی کیا چین کا مسائل ڈیفینس سسٹم ایسا کر پائے گا کیا اس کے پاس اگنی کو مار گرانے لائک تک نیگ ہے کیا چین نے خود اس سسٹم کو بنایا ہے یا پھر وہ اسے خرید رہا ہے کیا بھارت کے پاس بھی چین جیسا مسائل ڈیفینس سسٹم ہے آخر یہ مسائل ڈیفینس سسٹم کام کیسی کرتا ہے ان سارے سوالوں کو جاننے سے پہلے آپ کو اگنی پانچ کے بارے میں جاننا ہوگا جسے روکنے کے لیے ہی چین یہ ساری قوایت کر رہا ہے یہ چین کے سب سے بڑے اکبار پیپلز ڈیلی کا ٹویٹ ہے جس کے ذریعے دنیا کو پتا چلا کی چین نے بیلیسٹک مسائل ڈیفینس سسٹم کا ٹیسٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ کی چین نے دعویٰ کیا ہے کی اس کا یہ مسائل ڈیفینس سسٹم کسی دیش کے خلاف نہیں ہے یہ دیکھئے اس ٹویٹ کے آخر میں یہ بات کہیں گئی ہے چین کتنا بھی جھوٹ بولے لیکن سچ یہ ہے کی اس کی ہر مسائل ہر ہتیار پر بھارت کا ہی نام لکھا ہے لیکن اگنی 5 پورے کھیل کو بدل کر رکھ دیا ہے اس کی وجہ ہے اس مسائل کی مارک شمتہ جس کی زد میں قریب قریب پورا چین ہے اگنی مسائل صرف انیس سپریٹ میں ہی چین کے کسی بھی کونے میں حملہ کر سکتی ہے اگنی مسائل کا پہلا پرکشن انیس اپریل دوہزار بارہ کو کیا گیا اس کے بعد دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں بھی اس مسائل کا سفل پرکشن کیا جا چکا ہے اگنی 1 کی مارک شمتہ سات سو کلومیٹر اگنی 2 کی رینج دوہزار کلومیٹر اگنی تین اور چار دھائی ہزار سے ساڑھ تین ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتی ہے لیکن اگنی 5 کی مارک شمتہ سب سے زیادہ ہے اس کی رینج ساڑھے پانچ ہزار سے پانچ ہزار آٹھ سو کلومیٹر کے بیچ ہے وہیں اگنی چھے پر کام چل رہا ہے جو بارے ہزار کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو نشانہ بنا سکے گی اس طرح اگنی 5 سے چین کا پورا علاقہ کبر ہو جاتا ہے جس میں بیجنگ شنگھائی چینگڑو ہنگکو اور شینجنگ جیسے شہر شامل ہیں اگنی 5 کے پرکشن کے بعد بھارت آئی بی ایم یعنی کی انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک میسائل کے سوپر ایکسلوجیب گرپ میں شامل ہو گیا ہے جس میں امریکہ چین روس فرانس اور بیٹین شامل ہیں اگنی 5 کا وزن پچاس ٹن ہے جو سترہ دشملہ پانچ میٹر لنبی ہے جو ایک ہزار تین سو ساٹھ کلو وزنی ہتھیار لے جا سکتی ہے جس میں پرمانو ہتھیار بھی شامل ہیں چین ہماری اگنی سے کتنا پریشان ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ چین کے بڑے سرکاری اخوا گلوبل ٹائمز میں چھپی یہ ریپورٹ دیکھیں بھارت نے اگنی 5 کا میسائل پرکشن کیا ہے یہ بیلیسٹک میسائل ہے جو چین کی سرکشہ کے لیے بڑا خطرہ ہے بھارت کے اس قدم سے پرمانو اپرسار کو بھی بڑا جھٹکہ لگتا ہے چین کی اس پرتکریا سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ مسائل تقنیق میں بھارت کی کامیابی سے ڈرہا ہوا ہے اسے رکھتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھارت اسے پیچھے چھوڑ سکتا ہے کیا اگنی بھارت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے یہ ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا اندازہ لگو ساف ہے کہ چین چنتت ہے کہ ہندوستان نے ایسی شمتہ حاصل کر لی ہے جو واسطہ میں بیجنگ اور شہنگائی ویرہا یا جو ٹارگٹ ہندوستان دشترائی کرنا چاہے اس کو تینس نس کر سکتا ہے جو اگنی فائیو جس سے خاص طور پر چین چنتت ہے اگنی فور اس کی جو ری انٹری سپیڈ ہے تقریبا سترہ ہزار کلومیٹر ہے اس پیڈ پیو کر مسائل کو ڈیٹیٹ کرنا اور نیٹرائز کرنا کافی سے زیادہ مشکل ہے اور اس میں رنوورنگ کے پیویلٹی ہے اور الیٹرونک وارفر کے پیویلٹی ہے کارلا میں اگر مسائل ڈیپلوئے کرے جبکو ڈاؤن ساؤس میں وہاں سے کارلا سے بیجنگ کا جو ڈیسٹنس ہے وہ 3,700 کلومیٹر ہے اور شہنگائی شہر 3,800 کلومیٹر ہے تو جہانی اگر دوسرے لفظوں میں آپ کے پاس زبرزر فلیکسیبیلٹی بن جاتی ہے آپ ویڈوستان کے کسی بھی حصے میں اس مسائل کو ڈیپلوئے کر کے آپ بیجنگ کو اور شہنگائی کو جو چین کے جہاں ساری انفرومنٹ ہوئی ہیں اس کو تیسٹنس کر سکتے ہیں اگنی کی اسی خاصیت کی وجہ سے چین نے مسائل ڈیفینس سسٹم کا پریکشن کیا ہے جس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل نہیں ہے لیکن گھنٹی وجہوں میں ہی ہم نے آپ کو 19 جنوری کو بتایا تھا کہ کیسے چین روز سے مسائل ڈیفینس سسٹم کھرید رہا ہے بہر کرنے والی بات یہ ہے کہ چین سے یہ خبر اگنی 5 مسائل کے پریکشن کے بعد آئی تھی جس سے سنکیت ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چین کا یہ قدم بھارت کو دیکھتے ہوئے ہی ہے کیونکہ جیسے ہی چین کو لگا کہ وہ بھارت کی زد میں ہے اس نے اس سے نپٹنے کا انتظام کر لیا اب سوال یہ ہے کہ چین اگنی کو کیسے روکے گا ایسا کرنے والے یہ 36 ہاتھ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو مسائل ڈیفینس سسٹم کے کام کرنے کی طریقے کو سمجھنا ہوگا مسائل ڈیفینس سسٹم کے دہر مسائل کو پکڑنے کے لیے سیٹلائٹ کا ستہارا لیا جاتا ہے اس اینیمیشن کو دیکھئے جس میں دو سیٹلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سیٹلائٹ مسائل لانچ ہوتے ہی دوسرے سیٹلائٹ کو اس کی خبر دیتا ہے جو کمان سنٹرز کو alert کر دیتا ہے مسائل کے نزدیک آنے پر سمندر میں تیناج جنگی جہا اسے ٹریک کر لیتے ہیں اور سمجھ رہتے اسے آسمان میں ہی تباہ کر لیتے ہیں یعنی مسائل ڈیفینس سسٹم دشمن کی مسائل کو تیع وقت رہتے ٹریک کر کے اسے دوسری مسائل سے دوست کرنا ہے ایسا ہی مسائل ڈیفینس سسٹم امریکہ نے دکشن پوریا میں لگایا ہوا ہے تاکہ کترکوریا کے تانشاہ کی مسائلوں کو سیول پر گرنے سے پہلے ہی مار گرائے جا سکے بھارت کے لیے چندہ کی بات یہ ہے کہ چین نے روس سے جو مسائل ڈیفینس سسٹم خریدا ہے وہ بہت خطرناک ہے روس کے اس مسائل ڈیفینس سسٹم کا نام S-400 ٹرائمف ہے جسے ناطو دیش گراؤل کے نام سے بکارتے ہیں جس کا ارد بادل کی طرح گرزنے والا ہے جو 400 کلومیٹر کے دائرے میں بیلیسٹک اور کروس مسائل کو دھوست کر سکتا ہے مسائل ہی نہیں یہ لڑا کو بھی مار ڈرون کو بھی مار گراتا ہے اس سے 4.8 کلومیٹر پردیس سیکنڈ کی رفتار سے تین طرح کی مسائلیں نکلتی ہیں جو ایک سا 36 ٹارگیٹ پر نشانہ لگا سکتی ہیں ٹرائمف کا مطلب ویجے ہوتا ہے اور S-400 مسائل ڈیفینس سسٹم کسی بھی دیش کی سینہ کو اجے بنا سکتا ہے تب ہی تو اس کے خریدداروں میں ترکی بھی شامل ہے جو روس ویرودھی ناطو گروپ کا صدق سے ہے اچوب نشانے کے علاوہ اس خطرناک ہتیار کی سب سے خاص بات ٹرانسپورٹیشن ہے یعنی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہے مان لیجئے اس نیلے رنگ میں دیکھ رہے یہ دشمن کے ٹینک ایرکرافٹ کیریئر اور لڑاک کو بیمار ہیں جو حملہ کرنے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے میں پانی کے جہاز پر تینا S-400 دشمن کے ایرکرافٹ کیریئر کو برباد کردے گا دوسرا S-400 آگے بڑھ رہے ان ٹینکوں کو نشٹ کردے گا اور دیسرا S-400 لڑاکو بیمار کو تباہ کردے گا اس طرح روس کا اکیلا مسائل ڈیفینس سسٹم جل، تھل اور آکاش میں دشمنوں کی قبر کھو سکتا ہے اب آپ ہی سوچیے چین جیسے دیش کے پاس اتنا شکتشالی مسائل ڈیفینس سسٹم وہ نہ کتنی چندہ کی بات ہے اس خطرے کے بارے میں اب آپ کو ایکسپورٹ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائیں گے اس پورے چھیتر میں اتنا زیادہ نیوکلیئر پولیریفریشن پاکستان الگ اپنے میزائل سسٹم میزائل سے ڈیولپ کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ چائنہ نورتھ کوریا ان سب سے خطرہ ہے بھارت کو رہتا ہے تو اس کارن سب ہی بھارت کو بھی اپنی طریقے سے اپنی تیاری کرنی پڑتی ہے چین کے پاس شکتشالی مسائل روپین سسٹم ہی نہیں ہے اس کے پاس ہم سے زیادہ شکتشالی اور لمبی دوری کی انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہی ہے چین کے پاس 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والی ڈانگ فینگ 3A ہے ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر رینج والی ڈانگ فینگ 4 ہے سات 1200 کلومیٹر تک مار کرنے والی ڈانگ فینگ 31 ہے اور ڈانگ فینگ 31A ہے جس کی مارک شمتہ 11200 کلومیٹر ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ بھارت اس خدرے سے نپٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے کیا ہم بھی کوئی مسائل ڈیفینس سسٹم بنا رہے ہیں دی آئی ٹیو یعنی ڈیفینس ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ اوگنیزیشن اس پر کام کر رہا ہے اس نے آکاش نام کا ایک مسائل ڈیفینس سسٹم بنایا ہے جو ستے سے ہوا میں مسائلوں کو مار گرائے گا اس کے لبا بھارت کے بعد سپائیڈر اور بھراک 8 مسائل ڈیفینس سسٹم بھی ہے جو 170 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کی مسائل کو مار گرائیں گے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ تیاری چین سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے آخر ایکسپور آکاش کی شکتی کو کس طرح آگتے ہیں ہمارے پاس دونوں شمتہ ٹوپوسویر جس کو ڈیفینس سٹیٹر سٹیٹر سویر میں بھی ہیڈکرنے کی جس کو ڈیفینس سٹیٹر دونوں شمتہ ہندوستان میں آج نہیں آکاش تو ابھی ڈیپلوئے ہوئے اس لیے آکاش تو پچھلے دو تین سال میں آیا ہے لیکن پرتفی جو ہے جہا تک DRDوں کا تلوک ہے پچھلے 8 سے دسال پت سے آ چکے دیش میں دیش کی اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بھارت بھی روس سے S-400 مسائل ڈیفینس سسٹم خریدنے کی تیاری کر رہا ہے اس کی بات چیم آخری زور میں ہے یہ سودہ 69,000 کروڑ روپے کا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 69 مہینے میں بھارت اس سے لیس ہو جائے گا جس سے بھارت چیم کی چنوٹی کا بہتر تھی کسی سامنا کر پائے گا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے